کیا اللہ ایک مومن کو محض کھانے پینے میں طیب دیکھنا چاہ رہا ہے یا زندگی کے ہر معاملے میں اسے طیب دیکھنا چاہتا ہے ارشاد ہمارے سامنے جو آیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو خطاب ہے وَغِيَا يَا الَّذِينَ عَمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَإِن كُنْتُمِيَّهُ تَعْبُدُونَ اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو ایک دوسری آیت ہے جس کے اندر اس سوال کا زیادہ بہتر جواب ہے جو آپ نے فرمایا کہ اَيَا يَا الَّذِينَ عَمَنُوا كُلُوا مِن الطَيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور وہ آیت زیادہ اس سوال کے ساتھ ریلونٹ ہے جو آپ نے پوچھا ہے اللہ جلللہ شاہر نے فرمایا کہ طیب یعنی پاک چیزوں کو کھاؤ دنیا کے اندر انسان کو بلکل شتر بے مہار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ جہاں اس کا دل چاہے جو چیز کھائے اور جو چیز چاہے نہ کھائے بلکہ اللہ تعالی نے چیزوں کے اندر خواست پیدا فرمائے ہیں اور پھر انسان کے اندر پاکیزہ جذبات کو نیکی کے جذبات کو اچھے خیالات کو اور اکتہارت اور پاکیزی کے تصورات کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور کچھ چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے اور کچھ چیزوں کو تو بلکل نجس العین قرار دیا ہے کہ اس کا چھونہ بھی اس کا لعاب بھی بعض صورتوں کے اندر اس کی یعنی اس کے جسم کا ہر عزف کو اللہ جللہ شاہر نے ناپاک قرار دیا ہے اور کسی صورت کے اندر کسی قسم کا بھی انتفاع کسی قسم کا فائدہ ان جانوروں سے نہیں اٹھایا جا سکتا تو یہ اللہ جللہ شاہر نے جانوروں کی تقسیم فرما دی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے مسلمانوں کا جو نظام اکل و شرب ہے کھانے اور پینے کا جو نظام ہے مسلمانوں کا یہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ صاف سترہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور طیب اور فطرت کے قریب ترین ہے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اپنے جسم کے لیے ایک بہتر سے بہتر اور آلہ سے آلہ نیوٹین ڈائٹ جو ہو سکتی ہے اس کے مسلمانوں کو اجازت ہے لیکن جہاں بھی گندگی غلازت نجاست اور ایسی چیزوں کا نام آ جائے گا جس کو کسی بھی صلیم الفطرت فطرت انسان کا دل نہیں چاہے گا تو وہ اسلام کے اندر خود بخود ممنوع اور منع ہے اس حوالے سے اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو لوگ بلی کتے سام بندر بچوس ہر علا بلا کھاتے ہیں اور اسی طرح خنزیر تو دنیا کے اندر ایک بڑی غیر مسلم دنیا کی ایک بڑی مرغوب غزہ ہے مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اور ان کو صرف خاص قسم کے چوپائیوں کی اجازت ہے پرندوں کے اندر اجازت ہے بعض چیزوں کی بعض چیزیں پرندوں کے اندر بھی جو جانور جو ہے وہ گوشت خور ہے یا وہ جانور جو اپنے پنجوں سے اور دوسری چیزوں سے شکار کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں سے مسلمانوں کو بنا کر دیا گیا ہے اس طیب یعنی جس کو اللہ نے طیب یعنی پاک فرمایا ہے یعنی وہ چیز جس کے اندر ایک جس کے جسم کے اندر جو ایک پاکی کا اثر لیے ہوئے ہے اس کو کھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہے ناپاک چیزیں اور غلازتیں اور فطرت سلیمہ جس سے انکار کرتی ہو ایسی چیزوں کو کھانے سے انسان کے اندر حیوانیت شہوانیت اللہ جلل شانہو کا انکار کفر اور ناپاکی اور غلازت کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہ پھر اس کے عامال سے چھلکتے ہیں اس لیے پاک خوراک کا اول مرحلے کے اندر پاک ہونا اول اول مرحلے کے اندر انسان کی کمائی کا اور اس کی آمدن کا حلال ہونا اور پھر جن چیزوں کو وہ کھائے اس کا پاک ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر دونوں اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے تو بھی طیب کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا مثلا بکرے کا گوشت بالکل طیب اور حلال ہے لیکن جس پیسے سے وہ لے رہا ہے اگر وہ پیسہ حرام کا ہے اگر وہ رشوت کا ہے اگر وہ چوری کا ہے تو یہ باوجود حلال ہونے کے حلال اب بھی رہے گا لیکن یہ اس طیب نہیں کہلائے گا جیسا طیب وہ گوشت کہلائے گا جو کہ حلال مال سے خریدا کیا ہوگا تو پہلی شرط تو ایک حلال ہے اور یہ مسلمان اس کے پابند ہے کہ وہ اپنی کمائیوں کو حلال رکھیں گے ہر قسم کی حرام کی آمیزش سے اس کو بچائیں گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جلل شاہ نوہ نے طیب ہونے یعنی جائز ہونے اور ناجائز ہونے حلال ہونے اور حرام ہونے کے پیمانے مقرر فرمائے ہیں اور وہ اسلامی یہ شریعت اسلامیہ ہے جو ماضی کے اندر بھی جو جو عدیان آسمانی عدیان آتے رہے جتنے اللہ جلل شاہ نوہ کی جتنے نبی دنیا کے اندر آتے رہے وہ اس حوالے سے یک سا تعلیمات لے کر آتے رہے یہ حلال و حرام کی یہ پیمانے جو ہیں یہ فطرت سلیمہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ تمام عدیان کے اندر یہودیت میں عیسائیت میں اسلام میں شروع سے یہ ایک ہی چلے آ رہے ہیں اسی لیے مسلمانوں کو اہل کتاب کے زبیحہ کھانے کی اجازت دی گئی جو ہے